میرا دل بدل دے السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں میں importance of time کے بارے میں بات کروں گا یعنی وقت کی اہمیت کے بارے میں بات کروں گا اصل میں وقت ہی زندگی ہے زندگی کا دوسرا نام وقت ہے جو لوگ وقت کی قدر نہیں کرتے ہیں وہ اصل میں زندگی کی قدر نہیں کرتے ہیں خدا نے ہر ایک انسان کو وقت کا برابر تحفہ دیا ہے ہر ایک انسان کے جیب میں چوبیس گھنٹے روزانہ ہوتے ہیں جو ان چوبیس گھنٹے کو صحیح استعمال کرتا ہے وہ بہت زیادہ ترقی کرتا ہے اور جو ان چوبیس گھنٹے کو برباد کر دیتا ہے اس کی زندگی بھی برباد ہو جاتی ہے اگر آپ وقت کا صحیح استعمال نہیں کریں گے تو آپ لائانی کریں گے اور لائانی ان کاموں کو کہتے ہیں جس سے نہ تو آپ کا دنیا کا نفع ہو نہ آخرت کا نفع ہو اسی لئے اپنے کام کو کرنے سے پہلے یہ ضرور دیکھیں کہ اس کام سے ہم کو نفع کیا مل رہا ہے یا تو اس کام سے ہمیں دنیا کا کچھ نفع ملنا چاہیے یا آخرت کا کچھ نفع ملنا چاہیے مولانا یونس پارنپوری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب بکھرے موتی میں لکھا ہے کہ وقت کا ضائع کرنا ایسا ہے جیسا کہ خودکشی کرنا اسلام میں وقت کو بہت اچھے سے سمدھائے گیا ہے جب آپ نواز پڑھنے جاتے ہیں تو آپ اگر تھوڑا سا بھی لیٹ ہو جاتے ہیں تو آپ کی تکبیر اولا چھوٹ جاتی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ جب تکبیر اولا چھوٹتی ہے تو سواب بہت کم ہو جاتا ہے اسی طرح روزے کے معاملے میں اگر آپ سہر تھوڑا دیر سے کر لیں دو منٹ دیر کر لیں تو آپ کا روزہ ہو گا ہی نہیں اسی طرح افتار کے وقت میں اگر آپ ایک منٹ دو منٹ پہلے افتار کر لیں تو آپ کا دن بھر کا بھوکہ رانہ وہ برباد ہو جائے گا زائے ہو جائے گا گزرا ہوا وقت واپس نہیں آ سکتا ہے پوری دنیا مل کر کے آپ کا ایک سیکنڈ بھی آپ کو واپس نہیں دلا سکتی ہے آپ جو ہے دنیا کی بہت ساری چیزیں جمع کر سکتے ہیں پر آپ وقت کو جمع نہیں کر سکتے ہیں وقت کو صرف اور صرف استعمال کیا جا سکتا ہے اسی لیے آپ کے پاس ہر وقت کے لیے کام ہو اور ہر کام کے لیے وقت ہو آپ کو یہ بات جان کر بہت حیرانی ہوگی کہ انسان کو جنت میں جانے کے بعد دنیا کی کسی چیز کا افسوس نہیں ہوگا سوائے اس گھڑی کے جو اس نے بغیر استعمال کے برباد کر دیا ہوگا اخیر میں میں آپ کو حارون رشید رحمت اللہ علیہ کی ایک کہانی سناتا ہوں ایک بات ایک شخص ان کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں آپ کو ایک کھیل دکھاتا ہوں تو اس نے ایک سوئی زمین میں گار دیا اور تھوڑی دور کھڑے ہو کر کے اس سوئی کا جو چھوٹا سا ہول ہوتا ہے جو چھوٹا سا سراخ ہوتا ہے اس کے ثروت اس نے دس سوئی جو ہے پار کر دیا حارون رشید رحمت اللہ علیہ نے اپنے خدام کو حکم دیا کہ اس کو دس درہم دے دو اور دس کھڑے لگا دو اس شخص کو بہت حیرت ہوئی اس نے پوچھا کہ دس درہم تو سمجھ میں آتا ہے یہ دس کھڑے کس بات کا حارون رشید رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ دس درہم تو تمہیں اس لئے ملا ہے کہ تم نے ایسا کام دکھایا جو عام آدمی نہیں کر سکتا ہے اور دس کھڑے اس لئے لگوایا جائے گا کہ تم نے اپنا وقت اس کام میں لگایا جس سے دنیا یا آخرت کا کوئی نفع نہیں ہے اسی لئے اللہ نے جو ہم سب کو یہ وقت کی نعمت دی ہے اس کا ہم صحیح استعمال کریں تاکہ ہم دنیا میں بھی سرخرو ہوں اور آخرت میں بھی سرخرو ہوں آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ہے یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے گا کوئی سوال ہو کوئی سجیشن ہو تو اسے بھی لکھئے گا ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو اسے لائک کر دیں اسے شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں یہ چینل انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل دے گا ملتے ہیں آپ سے اسی طرح کی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے السلام علیکم